اسلام علیکم ڈیر سبسکرائبرز ویورز اینڈ فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ خیریا سے ہوں گے آج کے یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی انفرمیٹیو ہوگی اس ویڈیو کا تعلق کی کس چیز کے ساتھ ہے دوستو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس ویڈیو کی مدد سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے قریب اور آپ کے ڈسٹک میں کون کون سے سیٹس ویکنڈ ہیں ویکنڈ پوسٹس مختلف سبجیکٹس کی مختلف کیڈرز کی جو ویکنڈ پوسٹس ہیں وہ آپ کے گھر کے نزدیک کتنی ویکنڈ ہیں اور آپ کے ڈسٹک میں کتنی ویکنڈ ہیں اب یہ تو آپ جانتے ہیں جتنے بھی سیٹس ہیں جتنے بھی کیڈرز ہیں ان تمام کیڈرز کی سیٹس پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تھرو ایڈورٹیز منٹ آنی ہے ان کی اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی پنجاب پبلک سرویس کمیشن کرے گا تو اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کو ایسی سیٹس کے بارے میں انفرمیشن دی جائے جو اس وقت ویکنڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالی اسی سال دو ہزار اکیس میں ایڈورٹیزمنٹ آنی ہے مختلف پوسٹس کی تین تیسرا سال جا رہا ہے یہ ختم ہونے کے قریب ہے اس گورنمنٹ کا اس نے ابھی تک برتیاں نہیں کی ہیں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لیکن کتنا عرصہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی دو ہزار اکیس میں یہ برتیاں لازمی ہونی ہے انشاءاللہ تعالی تو ان برتیوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے تو آپ گوگل پر جا کر لکھیں گے سس سٹیٹس گوگل پر آپ لکھیں گے دوستو سس سٹیٹس اور جب اسے اوپن کریں گے سس سٹیٹس کو آپ کو جو پہلا پہلا لنک نظر آ رہا ہے اسے کلک کریں گے جی دوستو اس طرح سے پیج اوپن ہوگا اور یہ جو پیج ہوگا اس میں آپ جائیں گے سینکشن سیٹس پر اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی خاص ڈسٹرک سے ریلیٹڈ آپ سیٹس چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر منشن ہے آل ڈسٹرکس آپ یہاں پر کوئی بھی ڈسٹرک سلیکٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر ڈسٹرک ملتان ہے یہ ڈسٹرک ملتان ہم نے سلیکٹ کیا اور اس کے بعد یہاں تحصیل میں سے ہم تحصیل ملتان کو سلیکٹ کرتے ہیں ملتان سیٹی کو اور اس کے بعد اس کو اپلائے کرتے ہیں دوستو آ جاتے ہیں اب نیکسٹر یہاں پر اس کو اپلائے کر دیا اپلائے کرنے کے بعد آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں اب ہم چلتے ہیں سیریل نمبر فورٹی نائن پر جی دوستو سیریل نمبر فورٹی نائن جو ہے وہ ایک ایسی سیٹ ہے جس کا ہر کسی کو شدت سے انتظار ہے جی دوستو بلکہ یہاں پر یہاں پر سیریل نمبر اس پوسٹ کا ہے فورٹی ٹو جی سیریل نمبر فورٹی ٹو پر آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر کوئی بھی سیٹ ویکنٹ نہیں ہے اسی طرح سے ہیڈ ماسٹر کی بھی کوئی سیٹ ویکنٹ نہیں ہے ڈسٹرک ملتان میں جو ٹوٹل فورٹین سیٹس ہیں اور وہ تمام کی تمام فیل ہیں اب ہم واپس چلیں گے جی دوستو یہ واپس چلتے ہیں اور ڈسٹرک میں جا کر اب ہم دوبارہ سے سینکشن پوسٹ کی طرف آتے ہیں جی دوستو سینکشن پوسٹ کھلیں گی اور سیریل نمبر فورٹی نائن کی طرف ہم چلتے ہیں جی دوستو سیریل نمبر فورٹی نائن جی یہاں پر سیٹ جو موجود ہے ڈپٹی ہیڈ ماسٹر کی ہے یہ ٹوئنٹی ایٹ سیٹس آل آور دہ پنجاب ویکنٹ ہیں اس کے نیچے آئے اگر تو یہ ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹس کی جو سیٹس ویکنٹ ہیں ان کی تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے دوستو یہ ہے دو ہزار تین سو چھتیس سیٹس ہیں جو کہ ڈسٹرک ملتان میں سوری پورے پنجاب میں یہ سیٹ ویکنٹ ہیں تو اب اگر آپ ان کی ڈیٹیل چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دو ہزار تین سو چھتیس سیٹس جو ہیں وہ کہاں کہاں سے بلونگ کرتی ہیں کہاں کہاں وہ موجود ہیں کہاں کہاں وہ ویکنٹ ہیں اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے میں نے پیج اوپن کیا ہے الفیبیٹیکلی سب سے پہلے اٹک ہے جی دوستو اٹک کے مختلف سکولز ہیں کس کی سکول میں کون کون سی سیٹ ہیڈ ماسٹر کی یا ڈپٹی ہیڈ ماسٹر کی ویکنٹ ہے وہ ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے اب دیکھئے جیسے کہ پہلی سیٹ ہے جی ایچ ایس شین باغ تو یہ بوائی سکول ہے اسی طرح سے دوستو آپ یہاں پر آجائیں سیریل نمبر دس پر بلکہ سیریل نمبر گیارہ پر تو یہ ہے جی جی ایچ ایس تو پیف بیس کالونی اب یہاں جی جی ایچ ایس کا مطلب ہے کہ یہ فی میل سکول ہے جہاں پر جی ایچ ایس کا ذکر ہوگا وہ میل سکول ہوگا اب یہ بوائی سکول اور گل سکول جو ہیں ان میں کہاں کہاں پر ڈسٹرٹ اٹک میں کس کس سکول میں سیٹ ویکنٹ پڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں ڈسٹرٹ ملتان کو تو ڈریکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کنٹرول ایف کریں گے کنٹرول ایف کرنے کے بعد آپ یہاں منشن کریں گے ملتان جی دوستو آپ نے یہاں پر ملتان کو ملتان یہ لہو ملتان کی سیٹس آگئیں یہ دوستو آپ کے سامنے ہے پوری لسٹ ملتان کی کھل چکی ہے اب یہاں پر سکینڈری ونگ میں یہ جو جی ایچ ایس یہ آپ سامنے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ سکول اوپن ہو چکے ہیں اب یہاں پر گل سکول بھی ہیں بوائی سکول بھی ہیں دوستو یہاں پر اس ڈسٹرٹ میں ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹرز کے کتنی سیٹس ویکنٹ ہیں یہاں سے آپ پوری ڈیٹیل بہ آسانی چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے تمام ڈسٹرٹس جو ہیں ان میں کتنی سیٹس ویکنٹ ہیں صاف ظاہر ہے جتنی سیٹس ویکنٹ ہیں ان کا 50% اشتہار کے ذریعے اناؤنس ہونی ہے اور وہ برتیاں پنجاب پبلی سوریز کمیشن کرے گا جتنی بھی سیٹس ویکنٹ ہوتی ہیں دوستو ان میں سے 50% جو ہے وہ پنجاب پبلی سوریز کمیشن کے تھوہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور 50% پر پرموشن ہوتی ہے تو اس وقت جو سیٹس ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے تئیس سو چار سیٹس ہیں جو کہ ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹس کی ویکنٹ ہیں ان کا ہاف بھی کیا جائے دوستو تو یہ تقریباً ساڑھے گیارہ سو سیٹس ہیں ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹس کی اگر یہ ایک ہی فیز میں اگر یہ تین فیزز میں بھی ان کو اناؤنس کریں دوستو تو یہ چار چار سو سیٹس بنتی ہیں اگر تین فیزز میں گورنمنٹ ان کو اشتہار میں دیتی ہے پبلک سریوز کمیشن کے ذریعے ان کی برتیاں کی جاتی ہیں تو ہر فیز میں کم از کم چار سو سیٹس اناؤنس ہوں تو پھر بھی سیٹس بچ جائیں گی اور میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مارچ اپرل میں سیٹس اناؤنس ہو جائیں گی فسٹ فیز میں مارچ اپرل میں ہیڈ ماسٹر ایس ایس ہیڈ میسٹس سینئر ہیڈ ماسٹر سینئر ہیڈ میسٹس کی جو سیٹس ہیں انشاءاللہ تعالی مارچ اپرل یعنی کہ بجٹ سے پہلے پہلے تک میرا یہ خیال ہے کہ پہلا فیز گورنمنٹ جو ہے وہ پبلش کر دے گی تاکہ ان پر برتیاں ہوں اور وہ سلسلہ آپ کو پتہ ہے چھ مہینے لگ جاتے ہیں آج کل پبلک سروس کمیشن میں برتیاں ہوتے ہوتے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکچر آر کی جو سیٹس آئی ہیں ابھی تک چھ ماہ سے زیادہ عرصہ چھ ماہ کے قریب عرصہ ہونے والا ہے اور ابھی تک وہ برتیاں مکمل نہیں ہو سکیں اگر اس حساب سے دیکھا جائیں تو تین فیزز میں اگر جا کر گورنمنٹ اشتہار دیتی ہے تو پھر جا کر پھر بھی سیٹس جو ہیں وہ ویکنٹ بچ جائیں گی تو پہلا فیز اس حساب سے جو بنتا ہے وہ مارچ اپرل تک پہلے فیز کی سیٹس آناؤنس ہو جانے چاہیے جی دوستو اب یہ ڈسٹرک ملتان کی سیٹس ہیں یہ صرف ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹریس کی سیٹس ہیں اب ہم چلتے ہیں واپس جی تو دوبارہ سے جی دوستو واپس چلتے ہیں واپس چلنے کے بعد اب جو سیریل نمبر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے سیریل نمبر ففٹی نائن ففٹی نائن پر کون سی سیٹس ہیں دوستو ایس ایس ایڈیوکیشن کی سیٹس ہیں اور یہ کتنی سیٹس ویکنڈ پڑی ہیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں ایس ایس میل ایس ایس فی میل یہ دو سو پانچ سیٹس اس وقت ویکنڈ پڑی ہیں اگر ان کا ففٹی پرسنٹ بھی اناؤنس کیا جائے تو یہ بنتی ہیں ایک سو سے اوپر سیٹس بنتی ہیں میل اور فی میل ملا کر اسی طرح سے آپ اس سے نیچے یہ اگر یہ ہے ایس ایس ایڈیوکیشن سیریل نمبر 59 پر اب اگر سیریل نمبر 93 پر آئے سیریل نمبر 93 پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر کون سی سیٹس ہیں جو کہ ویکنڈ ہیں آپ دیکھئیے سیریل نمبر 93 آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے ایس ایس ایڈیوکیشن بی پی ایس ایٹین وان سکسٹی فور سیٹس جو ہیں دوستو وہ ویکنڈ ہیں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ون سکسٹی فور جو سیڈز ہیں یہ ویکنٹ ہیں ایس ایس ایڈوکیشن کی اور اگر ان میں سے ہاف بھی اناؤنس کی جائیں تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی بنتی ہیں یہ میل اور فی میل دونوں کی پوسٹس ہیں بہرحال بڑی تداد میں سیڈز ویکنٹ پڑی ہیں اور انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ فسٹ جو فیز ہے وہ مارچ اپریل میں یا جتنا بھی لیٹ ہو جون سے پہلے پہلے تک پہلا فیز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پنجاب پبلی سوریس کمیشن کے دروز کی ایڈ آ جائے گی آپ اپنی تیاری جاری رکھئے اس کے بعد اب سیریل نمبر سیونٹی سیون پر آپ کو لے جاتا ہوں سیریل نمبر سیونٹی سیون جی یہ یہ جو کیڈر ہے یہ سینئر ہیڈ ماسٹر سینئر ہیڈ میسٹرس کی جو سیڈز ہیں ان کی تعداد ہے فائیو ایٹی ایٹ جی یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں فائیو ایٹی ایٹ اس میں ہے سینئر ہیڈ ماسٹر کی سیڈز بھی شامل ہیں سینئر ہیڈ میسٹرس کی سیڈ بھی شامل ہیں اگر اس کی ڈیٹیل کو چیک کریں دوستو یہ جو بلو نظر آ رہا ہے پر جو بلو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو ڈیٹیل کھل جائے گی کہ کس کس ڈسٹرک میں کتنی کتنی سیڈز موجود ہیں اب یہ الفیبیٹیکلی جو پہلی سیٹ ہے دوستو وہ آپ کے سامنے ہے وہ کس کے سکول میں اور کتنے کتنے سیٹس موجود ہیں دیکھئے ڈسٹرک اٹک جی ایچ ایس کمار کلان اس میں ایک سیٹ موجود ہے اسی طرح سے اٹک کے جتنے بھی سکولز ہیں ان تمام سکولز میں سکول وائز جو سیٹ ویکنڈ موجود ہیں وہ ان کی ڈیٹیل یہاں پر آ چکی ہے اگر آپ اس کے علاوہ کوئی ڈسٹرک چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں کہ کنٹرول ایف کنٹرول ایف کریں گے یہاں پر ڈسٹرک ہے فار ایکزمپل ال اے اچ او آر ای لاہور تو ڈسٹرک لاہور کی جو سیٹس ہیں وہ یہاں پر منشن ہو گئیں ڈسٹرک لاہور میں سینئر ہیڈ ماسٹر کی کتنی سیٹس موجود ہیں دو سیٹس سینئر ہیڈ ماسٹر کی موجود ہیں اسی طرح سے دوستو آپ اگر آ جاتے ہیں ڈسٹرک ملتان کی طرف یہاں پر میں منشن کرتا ہوں ڈسٹرک ملتان تو ڈسٹرک ملتان میں آپ دیکھئے کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات سیٹس جو ہیں وہ ویکنڈ ہیں ان میں سے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ جو چھ سیٹس ہیں یہ موجود ہیں بائی سکولز کی میل سیٹس جو ہیں وہ سکس ہیں ان میں سے اور ایک سیٹ جو ہے جی جی ایچ ایس جلال پور پیر والا یہ فی میل کی سیٹس ہے یعنی کہ ملتان میں جو سینئر ہیڈ ماسٹر اور سینئر ہیڈ میسٹس کی سیون سیٹس ویکنڈ ہیں ان میں سے ایک سیٹ فی میل کی ہے اور اس میں سے سکس جو سیٹس ہیں وہ میل کینڈیڈیٹس کی ہیں تو دوستو اسی طرح سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں آپ کے ڈسٹرک کے میں اور آپ کے گھر کے نزدیک مختلف پوسٹس کی کتنی سیٹس ویکنڈ ہیں یہ پوسٹس یہ جو سیکنڈ سیٹس ہیں نہ صرف ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹس ایس ایس سے ریلیٹڈ ہیں بلکہ آل کیٹرز آف دہ ٹیچنگ سٹاف جو ہیں ان سے یہ ریلیٹڈ ہیں اس میں ایس ایس ای بھی شامل ہیں ایس ای بھی شامل ہیں ایس ای بھی شامل ہیں اس میں تمام کیٹرز کی سیٹس شامل ہیں اور کس کس ڈسٹرک میں اور کہاں کہاں کس کس پوسٹس کی کتنی سیٹس ویکنڈ ہیں وہ ان تمام کی ڈیٹیل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک دفعہ دوبارہ سے وہی طریقہ کار آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہاں پر آپ گوگل میں جائیں گے سٹارٹ میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھئے آپ جاتے ہیں سٹارٹ میں گوگل پر آپ لکھتے ہیں سیس ٹیٹس تو سیس ٹیٹس آپ نے لکھا اس کے بعد جو پہلا پہلا لنک سامنے آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے جی دوستو یہ پیج اوپن ہوا اس پر سینکشن پوسٹس جو ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے اور اب آپ کے سامنے جو پیج کھلا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی جو پوسٹ ہے کاری ہے پھر بینڈ ماسٹر ہے اسی طرح سے آپ چلتے جائیں دوستو یہاں اس کے ساتھ اس کے بعد دوستو اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں یہاں پر ہیڈ ماسٹر ڈپٹی ہیڈ ماسٹر اور سینئر ہیڈ ماسٹر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل کیڈر کی جو ٹیچنگ سیٹس ہیں وہ ساری کی ساری جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے سسٹیٹس کی مدد سے آپ ان سیٹس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کس کس ڈسٹرک میں اور کہاں کھاں کون کون سی پوسٹ کی سیٹ ویکنٹ ہیں دوستو بہت ساری تعداد میں سیٹیں اناؤنس ہونی ہے اگر گورنمنٹ تین فیزز میں بھی اناؤنسمنٹ کرتی ہے سیٹس کی تو اس صورت میں بھی چار چار سو سے کم سیٹس اناؤنس نہیں ہوں گی دوستو چار چار سو سے کم کسی بھی فیز میں سیٹس اناؤنس نہیں ہوں گی تو میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان سیٹس کو ایک دفعہ چیک کریں اور ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دیں بعد میں جب سیٹس اناؤنس ہوتی ہیں تو ٹائم بہت ہی کم ہوتا ہے اب آپ کے پاس ٹائم ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں پر کتنی سیٹس ویکنٹ موجود ہیں تو آپ دل بڑا کیجئے حوصلہ رکھئے ان قریب انشاءاللہ تعالی اس بجٹ سے پہلے پہلے گورنمنٹ پہلا فیز جو ہے وہ برتیوں کا اناؤنس کر دے گا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو اور میری دعا ہے کہ آپ کامیاب رہیں بہرحال ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے نیکسٹ اپ ڈیٹ تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ